بینگلور کے رامشور کفے دھماکہ معاملے میں ایٹی ایس نے جاری کی مشتبہ شخص کے ایک اور تصویر کسی بھی طرح کی جانکاری کی صورت میں اینائیے کو خبر دینے کی عوام سے کی اپیل اس معاملے میں اب تک ممنوع تنظیم پی ایف آئی سے وابستہ ایک کیڈر کو کیا جا چکا ہے گرفتار راہل گاندی ایک بار پھر بی جے پی پر حملہ ور بولے صرف اپوزیشن کو نہیں بلکہ ملک سے بابا صاحب کے آئین کو تباہ کرنا ہے بی جے پی کا مقصد سماج کو تقسیم کرنے میڈیا کو غلام بنانے اور جمہوریت کو عامریت میں تبدیل کرنے کا موڈی سرکار پر لگائے الزام ریٹائنمنٹ سے قبل الیکشن کمیشنر آرون گویل کے استیفے پر اپوزیشن کا بی جے پی پر تنظ ملک کے آزادی داروں کو منظم طور پر تباہ کرنے کا لگائے الزام پراجہ تنتر کے لیے ایک گمبیر بات ہے ایک چناب آئکت پہلے استیفہ دے چکے ایک اور نے دے دیا تین میمبروں کا چناب آئکت ہوتا ہے اب ایک میمبر کا رہ گیا ہے یہ پراجہ تنتر کے لیے بڑا دھاتک صد ہوگا رارون گویل جی کا استیفہ ہوتا ہے اب صرف ایک وقت ہی وہاں بچے ہیں یہ کیا بول رہا ہمارے لوگ تنتر کے بارے میں دنیا میں کیا سندیش جا رہا ہے سسٹم is writ in favor of the ruling party وہ چاہ رہے ہیں تو ہم تو کہہ رہے ہیں چناؤ کیوں کروا رہے ہو من سے 405 سیٹ لے لو کہیں سے چناؤ کرنا ٹک ہے ہریانہ میں بی جے پی کو بڑا جھٹکہ حسار لوگ سبا سیٹ سے بی جے پی ایم پی بریجیندر سنگھ نے بی جے پی سے دیا استیفہ کانگریس پارٹی میں ہوئے شامل سیاسی وجوہات کو بتایا پارٹی چھوڑنے کے وجہ ٹی ایم سی نے لوگ سبا انتخابات کے ریجاری کی امیدواروں کی فہرس سابق کرکیٹر یوسف پتھان کو بہرام پھور لوگ سبا سیٹ سے بنائے امیدوار بنگال کانگریس صدر ادھیر رنجن چودری کے ساتھ سیدھی ٹک کر کانگریس نے ایک بار پھر مل کر بی جے پی کا مقابلہ کرنے کی خواہش کا کیا اظہار ایم س پی گارنٹی کا مطالبہ کرتے ہوئے آج پنجاب میں کسانوں کا ریل روک و احتجاج کا انٹرینی متحصر کسانوں نے مرکد حکومت پر کسانوں کے مسائل سے لا پرواہی برتنے کا لگائے الزام لوگ سبا انتخابات سے قبل اپوزیشن لیڈروں پر ایڈی کی کارروائی جاری اب لالو یادو کے قریبی آج جیڈی لیڈر صبح شادو کو ایڈی نے کیا گرفتار دھائی کروڑ روپے سے زیادہ کی نقدی برامت ہونے کا ایڈی کا دعوی اپوزیشن کو ڈرانے کے لیے ہتھیار کے طور پر جارچ ایڈنسیوں کا استعمال کرنے کا موڈی حکومت پر لگتا رہا ہے الزام یو پی کے آزمگڑ میں اپنی ریلی میں وزیراعظم موڈی کا ایک بار پھر اپوزیشن پر وار دشتگردی اور شہر جوری کو تحفظ دینے کا سابقہ حکومتوں پر لگائے الزام آزمگڑ کو ترقی کا گڑ بنانے کا عوام سے کیا وعدہ اقربہ پروری کو لے کر بھی اپوزیشن پر سادہ نشانہ کہا پورا ملک میرا پریوار موڈی کی ایک اور گارنٹی سن لیجیے بتاؤں آجمگڑ کے میرے پھیارے بھائی بہن میں آپ کو ایک اور گارنٹی دیتا ہوں سناؤں آپ بتائیں تو بتاؤں بتاؤں دیکھئے یہ کل کا آجمگڑ ملک میں بڑھتی فرقہ واریت پر چیف جسٹس آف انڈیا ڈیوائی چندر چوڑ بھی فکر مند بیکنیر میں ایک تقریب میں خطاب کے دوران مساوات اور بھائی چارے پر دیا زور کہا لوگ باہم لڑیں گے تو ملک کی ترقی مشکل آئین کی روح کے مطابق ایک دوسرے کے احترام کو بتائے ضروری غزہ میں رمضان سے قبل جنگ بندی کے امکانات مادوم ہماس کا ایک بار پھر مذاکرات کے لیے غزہ میں جنگ کے مستقل خاتمے کا مطالبہ کہا اسرائیل جنگ بندی کو لے کر سنجیدہ نہیں امریکہ نے کہا جنگ بندی نہیں ہوئی تو مغربی کنارے اور القدس میں بڑھے گی اب بد امنی مغربی کنارے میں اسرائیلی جاریت کے دنمیان رمضان سے قبل مزید پندرہ ہزار فوجیوں کو فلسطینی علاقوں میں تائینات کرنے کا اسرائیلی حکومت کا فیصلہ پہلے ہی پانچ ہزار فوجی مغربی کنارے میں ہیں تائینات غزہ قتل حام کے دوران فلسطینیوں کو خوراک فراہم کرنے والے ادارے انروہ کے خلاف اسرائیلی تازش بے نقاب فلسطینیوں کو خوراک سے محروم کرنے کے لیے اسرائیل نے انروہ کے عاملے کو تشدد کا نشانہ بنا کر کرائے تھے جھوٹے اعترافات اسرائیلی سازش بے نقاب ہوتے ہی کئی ممالک نے انروہ کی فنڈنگ کر دی بحال اسرائیل لبنان سرحد پر کشیدگی برقرار جنوبی لبنان میں حزباللہ کارکنوں کی رہائشگاہ کو اسرائیل نے بنایا نشانہ حزباللہ کے تین ارکان کی موت وہی لبنان سرحد کے قریب شمالی اسرائیل میں حزباللہ نے داغے پینتیس میزائل جنوبی غزہ میں حماس اور اسرائیلی فوج کی درمیان تصادم جاری غاسب فوج نے اپنے ایک فوجی کی ہلاکت کا کیا اعلان اسرائیلی فوج کا ایک اور جنگی جرم حماس کے ساتھ جنگ کے نام پر معذور نہتے فلسطینی بزرگ کو گولیوں سے چھلنی کر اتارا موت کے گاٹ حماس نے کہا بزرگ کا قتل اسرائیلی فوج کے فلسطینیوں کے خلاف منظم جرائم کا وعدہ ثبوت فلسطینی وزارت خارجہ نے قتل کی عالمی تحقیقات کا کیا مطالبہ گیارہ سال جیل میں گزارنے والے آسیوالی زرداری نے پاکستان کے چودوے صدر کے طور پر لیا حلف انتخابات پر دھاندلی کے خلاف پی ٹی آئی کا ملک گھیر احتجاج کہا بدونوان لوگوں کو ملک کے صدر کے طور پر قبول نہیں کرے گی پاکستان کے عوام انجمن ہمیں مسلمین بھٹکل کی انتظامیہ نشت میں مہدداران کا انتخاب پینتیس سال سے انجمن کے رکنے انتظامیہ رہے جناب یونس قادر صاحب صدر منتخب جنرل سیکریٹری کے عہدے کے لیے اسحاق شاہ بندری کا عمل میں آئے انتخاب